ہلو ایپریون ویلکم ٹو مائی چینل دیکھئے آج میں بہت ہی الگ سا اور ایک پیارا سا شال آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جو بہت آسان ہے اور آپ کافی آسانی سے بنا سکتے ہیں اس میں میں نے جو سٹیچ رکھی ہے بنانے کا طریقہ یہ سب اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ اسے کافی جلدی اور آسانی سے بنا لوگے اور اسے بنانے میں بہت کم ٹائم بھی لگتا ہے کیونکہ اسے بنانے کا طریقہ ہی اتنا آسان سا ہے تو اس میں دیکھئے میں نے سائیڈ میں یہ اس طرح کی جھالر لے لگائی ہے یہ دیکھئے جو اس طرح سے ہیں یہ دل والی تھوڑی جھالر میں نے لگائی ہے پھولو جیسی تھوڑی تھوڑی تو اس طرح سے لگائی ہے اور میں نے اس کے دیکھئے سائیڈ میں بارڈر صرف چین والا رکھا ہے جس میں یہ الگ سے بارڈر نہیں دکھائی دیتا ہے ایک دم ایک ساتھ ہی لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے پورا کا پورا شروع کیا ہے اور اسے میں نے جو بنایا ہے وہ جب نے لامبائی میں بنایا ہے ادھک طرح جب یا ہوتے ہیں ش result جب بناتے ہیں وہ چوڑائی سے ایسے ڈالتے ہیں اور ایسے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن میں نے جو بنایا ہے وہ اس طرح سے لامبائی میں بنایا ہے اور لامبائی سے پھر چوڑائی کی طرف کو بونتے گئے ہیں اس لئے اگر ایک دم آنسان بھی ہے اور اس میں دیکھیں آپ دہاں سے اگر ایک بار دیکھیں گے تو اس میں الگ سے کچھ بھی border یا وہ نہیں دکھائی دیتا ہے جس سے ایک دم یونیک بناتا ہے تو اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس میں میں نے چاروں طرف کا اس طرح کا ایک دم الگ یہ ایسے سے ہوتا ہے جو اس طرح کا رکھا ہے جو آپ کو کافی پسند آئے گا اور اسے میں نے جو بنانا شروع کیا ہے وہ لمبائی سے ہے کیونکہ ایسے لمبائی سے میں نے شروع کیا ہے اور ایسے چڑھائی میں بناتے گئے اور ہاں اس میں میں بتا دوں آپ کو اس کی جو لمبائی ہے وہ 72 ہے اور اس کی جو میں نے چڑھائی رکھی ہے وہ 25 رکھی ہے تو آپ اس حساب سے ہی بنا لینا اس کی چڑھائی اور لمبائی اس حساب سے میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس میں جو بھول لگی ہے وہ اراؤنڈ میری 900 گرام لگ گئی ہے تو آپ اس حساب سے دیکھ لینا اور تھوڑا زیادہ ہی لینا کیونکہ ایسے نہیں ہوتا ہے کی کبھی کم یا زیادہ کیونکہ کوئی تھوڑا ٹائٹ بنتا ہے تو اس کی تھوڑی زیادہ لگتی ہے اور جو تھوڑا ڈھیلا بنتا ہے اس کی تھوڑی کم لگتی ہے تو آپ اس میں 900 گرام سے تھوڑی زیادہ ہی لینا کیونکہ کم پھر ہے ملب کلر بھی نہیں مل پاتے ہیں دوبارہ سے تو پھر وہ خراب لگتا ہے تو چلیے اسے میں نے آپ کو بتا دیا اور اس میں میں نے جو کروشیا یوز کیا ہے وہ 2.75 mm کا ہے وہ میں چلیے آپ کو آکے بتاتی ہوں تو اور اس میں جو wool ہے وہ وردبان کی جو سوپر سوفٹ والی ہوتی ہے میں نے وہ یوز کیا ہے تو آپ کو اتنا میں نے اچھے سے سمجھا دیا ہے چلیے اب اسے میں بنانا آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں اسے نا بنانا بتانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں جو یہ اس طرح کی اون ہوتی ہے دیکھیں میں نے بیچ میں سے کٹی ہے اور کبھی کبھی میں اسے نا بیچ میں سے یوز کرتی ہوں تو وہاں سے نا یہ صحیح سے نہیں آ پاتی تو اس لیے نا میں اسے ہمیشہ اوپر سے یوز کریں یہ دیکھیں جو اس طرح کے گولے ہوتے ہیں نا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں الگ سے اندر نہیں ہوتا ہے تو کیروشیا جو ہے وہ میرا 2.75 mm کا ہے اور اون میں نے آپ کو گھائی دی ہے یہ ٹوپ لائی کی ہے اور یہ بھول وردمان والی ہے سپر سوفٹ آتی ہے نا وہ تو دیکھیں اسے بنانے کے لیے ہمیں نا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا ہمیں نا یہ ان کو چھوڑ دینا ہے تھوڑا سا دھاگا مطلب ان کا ہمیں چھوڑ دینا ہے تب ہم نے نا اس میں نا اس طرح سے نا یہ دیکھیں ہمیں چین بنانی شروع کرنی ہے نیچے والا دھاگا لینا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ ایک چین بنا لینی ہے یہ دیکھیں پھر دیکھیں یہ والے دھاگے کو نیچے سے ہمیں نا کروشی کو نکالیں گے اور یہ دیکھیں سمپل کروشیا بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہمیں نا اس میں چین بنانی ہے مجھے تھوڑی موٹی موٹی سی چین بنانی تھی تو میں اس لئے اس طرح سے بنا رہی ہوں یہ کافی آسان ہے آپ جیسے دیکھیں میری یہ تین چین بن گئی ہیں تو یہ اس طرح سے مجھے یہ چین بناتے جانا ہے تو اس میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو شال بنا رہے ہیں اس میں اسی طرح سے چین بنانی ہے اور یہ چین ناپنے میں صحیح ہوتی ہے جیسے ہمیں شال کی جتنی لمبائی ہمیں رکھنی ہے اتنی ہی ہمیں یہ چین بنا لیں گے اور چین کو انچی ٹیپ رکھ کے ناپ لیں گے اور اتنی ہی ہمیں چین بنانی ہے تو جیسے ہمیں اس والے مینا نے اس سے ہمیں کیا کرنا ہے چار انچ کم لینی ہے کیونکہ ہمیں دونوں سائیڈ میں اس کے ڈیزائن بھی بنانے ہے تو ہم اس میں سے چار انچ کم لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اس میں چین بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ ان کا چھوڑا تھا اس میں اس طرح سے نیچے کی سائیڈ سے ڈال رہے ہیں اور ایک سمپل کروشیاں بناتے جا رہے ہیں اور یہ ہماری چین بنتے جا رہی ہے تو یہ سمپل کروشیاں سا بنات کے اتنی ہمیں چین بنا لینی ہے جتنی ہمیں جو ہمارا شول کی لمبائی ہے اس سے صرف چار انچ کم ٹھیک ہے تو اتنی ہم بنا لیں گے پھر ہم کر لیں گے دیکھیں یہ میں نے پوری کی پوری اسی طرح سے بنا لی ہے یہ دیکھیں کتنی ہے نا تھوڑی موٹی موٹی سی اور اچھی سی ہے نا چین بن کے یہ پوری کی پوری تیار ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری چین بن گئی اب ہم اس میں نا ڈیزائن بنانا شروع کریں گے اور ہم یہ نا لمبائی کی طرف سے بنا رہے ہیں یہ بات آپ نے دھیان رکھنا ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ میں نے نا بیچ میں جو میرا جو دھاگا لیا تھا نا رہ جاتا ہے تو ہمیں نا دوبارہ سے نوٹ لگا کے ہمیں پھر سے نا دھاگا اس میں لے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ ہے نا تھوڑا دھیان رکھنا چلیے اب ہم اس میں کیا کریں گے دیکھیں ایک دو تین تین چھوڑ کے جو یہ فورت والا ہے اس میں ڈال کے دیکھیں اس طرح سے ڈال کے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں ایک سیمپل کروشیا اس طرح سے بنایں گے دیکھیں یہ بن گیا سیمپل کروشیا پھر ہم اس میں دیکھیں دو چین لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ دو چھوڑ کے تھرڑ والے میں ڈال کے ہم پھر سے ایک سیمپل کروشیا بنائیں گے پھر دو چین لیں گے پھر دو چین چھوڑیں گے اور تھرڑ والے میں ڈال کے ہم سیمپل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ دو چین لینی ہے اور ایک دو تین چین لینی ہے دو چین چھوڑنی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سمپل کروشیاں بنانا ہے ایسے ہی تین چین لیتے جائیں گے اور دو چین چھوڑ کے تھرڑ والے میں اسے جوڑتے جائیں گے تو یہ پورا ہم اسی طرح سے کر لیں گے یہ پورے کے پورے شال کی ہم نے اسی طرح سے بنا لیا ہے یہ دیکھیں میری یہ بچے ہوئی ہیں یہ بھی ہم اسی طرح سے پوری کر لیں گے بس اسے ہے نا یہ تھوڑا مر جاتا ہے تو اس طرح سے پکڑ پکڑ کے ہم اسے کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا وہی ہمیں نا دو چین چھوڑنی اور تھرڑ والے میں ڈال کے اسے جوائنٹ کرنا ہے دیکھیں پھر سے تین چین لینی ہے دو چین چھوڑنی ہے اور تھرڑ والے میں ڈال کے اسے سمپل کروشیاں سے دیکھیں ایک دو دو چھوڑ دی تھرڑ والے میں ڈال کے اسے سمپل ہی جوائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہو گیا اب ہم اس میں نا ڈیزائن بنانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میرا یہ پورا اسی طرح سے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار چار چین لے لی اور چار چین لے کے دیکھیں دو بار فندے ہم نے کروشے کے اوپر لیے اور یہ دیکھیں فرسٹ والے میں ہی ڈال کے ہم نے ایک ٹرپل کروشے بنا لیں گے جہاں پہ ہم نے چین لے کے بنایا تھا نا وہی پہ اور یہ نا ٹرپل کروشے گیا تھا دو دو فندے ہم جو تین بار میں نکالتے ہیں نا وہ ٹرپل کروشے ہوتا ہے تو یہ ٹرپل کروشے بنا لیا اب ہم پھر سے نا دو بار فندے کروشے کے اوپر لیں گے ایک سیکنڈ رکھیں یہ دیکھیں ایک بار لیا اور یہ دو بار دو بار فندے کروشے کے اوپر لیا اور پھر یہ دو دو کر کے ہم نے تین بار میں یہ فندے نکال لیے تو یہ دیکھیں دو دو کر کے نکال لیں اب اس میں ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا تھا ایک سیکنڈ میں یہ ہٹا دیتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں سیکنڈ والا جو بنانا تھا وہ کس طرح سے پہلے ہم نے ایک ٹرپل کروشیاں بنا لیا ایک سیکنڈ یہ دیکھیں یہ ٹرپل کروشیاں بنا لیا اور یہ فندہ ہم نے دیکھیں اس طرح سے ہم نکال لیں گے یہ ٹرپل کروشیاں ہو گیا پھر ہمیں جو اب اس بار ہے اس کے اوپر ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے تو جو ڈبل کروشیاں ہمیں بنانا ہے وہ دیکھیں نیچے والی جو ہماری دیکھیں ڈبل کروشیاں بنائیں تھے اور شروع میں جو ہم نے ہاں سے نکالا تھا اس میں ڈال کے ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے جب آپ اسے ڈبل کروشیاں کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا سب سے نیچے ڈبل کروشیاں کے سب سے نیچے کی سائیڈ میں ڈال کے ہمیں یہ دو ڈبل کروشیاں بنانے ہیں تو یہ ہمارا نا ایسا لگے گا ہم نے ایک کروشیاں سے ہی ڈبل کروشیاں بہت سارے مدل بہت سارے مطلب دو ہم نے اور بنا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمیں دیکھیں اگلی چین پہ جانا ہے اس میں بھی ہمیں پہلے دو بار دیکھیں ایک کروشیاں کے اوپر لیے اس میں ڈالا اور ممار yere دیکھیں دو مجھے دوسری بار دوسری بار دوسریان اور تیسری بار میں دو فندے تو یہ ٹیپل کروشیاں ہو گیاں پھر ہم یہاں پہ نا دیکھیں سب سے نیچے والے میں یہ دیکھیں جو ہم نے سب سے شروع والے دو فندے نکال لیتے ہیں اس میں ڈال کے ہم یہ ڈبل کروشیاں بنا دیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تو دو ڈبل کروشیاں ہم نے وہاں پہ بنا دیئے پھر سے ہم فندہ لیں گے ایک چین لے کے اور یہ دیکھیں اس طرح سے دو بار فندے کروشیاں کے اوپر لیں گے ڈالیں گے اور دیکھیں ایک بار میں دو اور یہ تین تین بار میں دو دو فندے ہم نے نکال لے اب جو شروع والے دو فندے نکال لے تھے اس میں ڈال کے ہم دو ڈبل کروشیاں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ایک ڈبل کروشیاں پھر اسی میں ڈالا ہم نے دو ڈبل کروشیاں تو یہ دیکھیں ہمارا اس طرح سے ڈیزائن بن گیا پہلے ہمیں ایک ڈبل کروشیاں بنانا ہے پھر ہمیں دو ڈبل کروشیاں بنانے ہیں تو اسی طرح سے ہمارا یہ پورا ہمیں بنانا ہے دیکھیں یہ ڈالا یہ دیکھیں ایک ڈبل کروشیاں بنایا پھر ہم نے جو نیچے والا تھا اسی میں ڈال کے دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے تو اسی طرح سے پورے میں جتنی ہماری یہ شول کی لمبائی ہے سب میں ہم بنا لیں گے تو یہ پورا بنا کے دیکھیں اس طرح سے ہمارا ہے نا یہ پورا تیار ہوا ہے یہ میں نے پورا ڈیزائن بنانا لیا ہے اب ہم دیکھیں لاسٹ میں آ گئی یہاں پہ اور اس میں بھی ہم پہلے ڈبل کروشیاں بنائیں گے اس طرح سے پھر دیکھیں نیچے والے جو دو فندے نکالے تھے اس میں ڈال کے ہم دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا ہے اب جو یہ لاسٹ والی چین ہے اس پہ ڈال کے ہمیں ایک ڈبل کروشیاں بنانا ہے دیکھیں جو سب سے لاسٹ والی بچی ہوئی ہے اس پہ اس طرح سے یہ دیکھیں ٹریپل کروشیاں بن گیا اب ہم دوسری لائن بنانی شروع کریں گے اس کے لئے ایک ڈبل کروشیاں بنائیں گے پھر سے تین چین لیں گے ایک سیمپل کروشیاں بنائیں گے جیسے ہم نے فرسٹ بار میں کیا تھا تین چین پھر ایک سیمپل کروشیاں پھر تین چین پھر ایک سیمپل کروشیاں دیکھیں ایک دو تین تین چین ہو گئی اور دیکھیں یہ جو ہمارا ڈیزائن کا آگے والا ہے یہاں پہ ڈال کے ہم نے جوائنٹ کر دیا سیمپل کروشیاں سے پھر تین چین لیں گے اور اس کے آگے ڈال کے ہم اس طرح سے جوائنٹ کر دیں گے پھر تین چین لیں گے پھر جوائنٹ کریں گے سیمپل کروشیاں سے تو ایسے ہی یہ سیکنڈ والی لائن ہمیں پوری کی پوری بنا لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پوری کی پوری بنا کے پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری پوری بن گئی ہے یہ لاسٹ تک اب یہ لاسٹ میں آکے ہمیں ایک سیکنڈ یہ دیکھیں ہوگی ہے لاسٹ میں آکے ہمیں یہاں پہ ڈال کے اسے جوائنٹ کر دینا ہے جوائنٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ آگے والا جو بچا اس میں بھی ایک سیمپل کروشیاں ایسے ہی نکال لیں گے ہم ایک سیکنڈ یہ دیکھیں گے یہ ڈال کے سیمپل کروشیاں بنایا اور اسی کے پاس میں ڈال کے ایک اور سیمپل کروشیاں بنا لیں گے پھر ہم اسے پلٹیں گے ایک دو تین چار چین بنائیں گے دیکھیں دو بار فندے کی روشیاں کے اوپر لیں گے اور دیکھیں جہاں پہ ہم نے چین ڈال کے بنا ہی تھی نا وہیں پہ ڈال کے ہم ایک ٹپل کروشیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ہی پہ ڈالا اور یہ ٹپل کروشیاں بنا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دیکھیں دو بار ہے نا فندے کی روشیاں کے اوپر لیں گے اگلے والی جو یہ چین دیکھیں ہم نے انائی تھی اسی چین میں ڈال کے ایک ٹپل کروشیاں بنائیں گے اس طرح سے ٹپل کروشیاں کے بعد دیکھیں جو ہم نے شروع میں دو فندے نکال لے تھے شروع والے اس میں ڈال کے ایک ڈبل کروشیاں پھر اسی میں ڈالیں گے دو ڈبل کروشیاں تو یہ ہمارے نا اس ڈیزائن کے اوپر اس طرح سے ڈیزائن بن جائے گا پھر ہم دیکھیں اگلے والے چین پہ جائیں گے اور اس میں ڈال کے پہلے ڈبل کروشیاں بنائیں گے پھر جو یہ دو نیچے والے فندے نکال لے تھے شروع میں ہم نے اس میں ڈال کے ہم دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے تو یہ ہمیں کچھ اس طرح سے ڈیزائن بنانا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح جیسے ہم نے نا یہ والی لائن بنائی تھی نا نیچے ڈیزائن والی ویسے ہی ہمیں یہ پورا ڈیزائن بنانا ہے پہلے ڈبل کروشیاں پھر دو ڈبل کروشیاں دیکھیں شروع والے جو یہ دو فندے ان میں ڈال کے ہم اس طرح سے ڈبل کروشیاں بنائیں گے دیکھیں دیکھیں ڈیزائن ایک دم سے یہ میں نا اور ڈیزائن کے اوپر یہ ڈیزائن آ رہا ہے ایسے ہی پھر ہمیں نا چین بناتے جائیں گے جو یہ تین والی چین ہے نا تین چین اور پھر SIMپل کروشیاں وہ بنائیں گے پھر سے یہ ڈیزائن بنائیں گے پھر چین بنائیں گے پھر ڈیزائن بنائیں گے اور یہ ہمیں اتنا بڑا بنانا ہے جتنا بڑا ہمیں حمر چوڑائیں شوڑ کے رکھنی ہے تو میرے شول کی میں نے آپ کو بتائی دی تھی تو اتنی تو یہ دیکھئے اسی طرح سے میں نے یہ پورا کا پورا شول بنا لیا ہے پورا کا دیکھئے اس طرح سے لیکن ابھی اس کہنا ہمیں چاروں طرف اور یہ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھئے یہ لاسٹ میں یہ بچا ہوا تھا یہ بھی ہم پورا کر لیتے ہیں سیم وہ ہی پروسیزر رہے گا ہمارا جو شروع میں تھا یہ دیکھئے پہلے ایک ٹریپل کروشیاں بنایا پھر نیچے والے جو یہ دو دھاگے ہیں ان میں ڈال کے ہم نے ایک ڈبل کروشیاں بنایا اور پھر سے اسی میں ڈال کے ایک اور ڈبل کروشیاں بنایا پھر سے دو فندے لیے آگے والے میں یہ ٹریپل کروشیاں بنایا پھر یہ نیچے والے جو دو فندے ہیں ان میں ڈال کے ڈبل کروشیاں بنایا تو یہ ایسے ہی ہم نے یہ مجھے اتنا بڑا بنانا تھا تو میں نے یہ ایسے ہی ہاں تک بنا لیا ہے یہ دیکھئے تو یہ ہمارا یہاں تک شال پورا ہو گیا ہے اب ہم یہ لاسٹ میں یہاں پہ ڈال کے ایک ڈبل کروشیاں بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ والی ان کو یہی پہ کٹ کر دیں گے دیکھئے اگر آپ کو اس کا دو کلر میں بنانا ہے تو اس کا بورڈر آپ دوسرے کلر سے بنا سکتے ہیں لیکن مجھے ایک ہی کلر سے بنانا ہے تو میں نے یہ کٹ نہیں کیا یہاں پہ شروع کر دیا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دیکھئے یہاں پہ ڈال کے ایک سیمپل کروشیاں بنا لیں گے ٹھیک ہے پھر ایک دو دو چین لیں گے اور جو ہم نے یہ سیمپل کروشیاں بنایا ہے اس میں ڈال کے ہم یہ اس طرح سے ایک ڈبل کروشیاں یہ دو اور یہ تین تین ڈبل کروشیاں بنایں گے اور آگے والی جو یہ چین ہے اس میں ڈال کے اس طرح سے جوائنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر سے دو چین لیں گے اور دیکھئے یہ جو ہم نے سیمپل کروشیاں بنایا تھا اور یہ اس کے بیچ میں یہ جگہ ہے یہاں پہ ڈال کے ہم ایک ڈبل کروشیاں یہ دو اور یہ تین ڈبل کروشیاں بنایں گے اور اسے آگے کی سائٹ میں ڈال کے اس طرح سے جوائنٹ کر دیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بارڈر بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس میں دو چین لیں گے اور دیکھئے اس کے پیچھے کی سائٹ میں اس طرح سے ڈالیں گے اور یہ ایک ڈبل کروشیاں یہ دو اور یہ تین تین ڈبل کروشیاں بنا لیں گے اور اس کے آگے ڈال کے اسے اس طرح سے جوائنٹ کر دیں گے تو یہ ہمیں نا ابھی ہے نا اس میں بنا رہے ہیں چوڑائی میں جو اس کی چوڑائی ہے نا یہ والی تو اس میں بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی لمبائی میں کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی تو ابھی اس کے چوڑائی کا ہے نا پورا اسی طرح سے بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیتے ہیں موسیقی تو یہ دیکھئے ہمارا یہ سائیڈ کا یہ اس طرح سے پورا ہو گیا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں یہ کونے پہ آگئے یہاں پہ ہم یہ سیمپل پھر سے کروشیاں بنا لیں گے اور کہ سیمپل کروشیاں بنانے کے بعد وہی دو چین لیں گے اس کے بیچ میں ڈالیں گے ایک ڈبل کروشیاں دو ڈبل کروشیاں اور جو یہ ہمیں نا تیسرا ڈبل کروشیاں بنائیں گے تو وہ تھوڑا کھینچ کے بنائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے جو میں آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا وہ میں آپ بتا دیتے ہوں ٹھیک ہے یہ بن گیا اس کے بعد میں یہ اگلے والی چین میں ڈال کے ہم اس طرح سے اسے جوائنٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ہے نا اچھے سیو وڈر بن جائے گا پھر سے دو چین لیں گے اور وہ ہی دیکھیں پہلے ڈبل کروشیاں ایسے بنانا ہے سیمپل ہی پھر دوسرا تھوڑا سا کھینچ کے بنانا ہے اور تھرڑ والا زیادہ کھینچ کے بنانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بنانا ہے اور اگلی چین میں یہ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے یہ شروع کیا تھا یہ وہ والی چین ہے تو ایسے ہی ہم اس کے دوسری طرف بھی بنا لیں گے یہاں پہ بھی اور اس طرف بھی بنا لیں گے اس میں تو ہمیں دیکھیں کتنا آسان ہے یہاں پہ شروع کریں گے اور اگلے والے میں ڈال دیں گے پھر یہاں سے شروع کریں گے اس میں ڈال کے جوئنٹ کر دیں گے تو ایسے ہی ہم چاروں طرف بنا لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں میں نے دونوں طرف یہ نا کتنی پیاری سی ہے نا یہ لٹکن بنا لی اور اگلے والاکسی اور آسان سی بھی ہے تو آپ دیکھیں آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے تو مجھے ایک کمنٹ کر کے جرور بتانا اور یہ میرا ہے نا پورا کا پورا شال اس طرح سے بن کے نا پورا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اور پتہ یہ ڈالنے کے بعد بھی ہے نا بہت زندر لگ رہا تھا اور اسی کے میچنگ کی ہے نا میں نے جیکٹ بھی بنائی ہے جو ہاف والی جیکٹ ہو دی ہے نا اس کے نیچے پہنے ملہا پہن دیں جو اور اس میں آپ دیکھنا تو یہ ہی ڈیزائن میں اور وہ بہت آسان ہے وہ بھی کافی ٹکم ٹائم لگاتا بنانے میں تو اس کا لنک بھی آپ کو میں دن میں وہ آ جائے گی اس کی ویڈیو کل آئے گی تو آپ وہاں سے اس کے نا ویڈیو کے لازل سے یا پھر ہے نا اس کے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ہوگا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ شال کیسا لگا ہے مجھے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے جرور بتانا دیکھیں اگر آپ کونے سے دیکھیں گے نا تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اور ایک دو ملگ سا لگتا ہے یہ بہت سندر ہے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائی ایبریون اینڈ تھنکس وار واشنگ